اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد افضل میکس ہیپینس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خانہ کانے کی بارہ سنتوں کے متعلق بتاؤں گا دوستو اس ویڈیو میں خانے کے حوالے سے بارہ سنتیں صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور ان کاموں کو سنت کی نیت سے کریں تو صحت کے ساتھ کتنی سنت پوری کرنے کا ثواب ملے گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو خانہ کھانے کی پہلی سنت خانہ بیٹھ کر کھایا جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا کتادہ نے کہا ہم نے پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ زیادہ برا اور گھندا طریقہ ہے خانے کی دوسری سنت بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خانہ کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنی یاد نہ رہے تو خانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لے بسم اللہ فی اوالہی وآخرہی حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا نام لے بسم اللہ پڑھ خانے کی تیسری سنت خانہ دائیں ہاں سے خائیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خانہ خائے تو دائیں ہاں سے خائے اور جب پانی پیئے تو دائیں ہاں سے پیئے بے شک شیطان بائیں ہاں سے کھاتا اور بائیں ہاں سے پیتا ہے خانے کی چوتھی سنت خانہ برطن کے درمیان سے نہ خاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ تناول فرماتے تو اپنے سامنے سے کھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ بے شک برکت خانے کے درمیان میں اترتی ہے خانے کی پانچویں سنت خانہ ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے حضرت ابو حجیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس مجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا خانے کی چھےویں سنت خانہ گرم گرم نہ کھایا جائے سیدہ اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرید بناتے تو اسے کسی چیز سے ڈانپ دیتے یہاں تک کہ اس کا جوش اور دعا ختم ہو جاتا پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے خانے کی ساتمی سنت خانے میں عیب نہ نکالا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی خانے میں عیب نہیں نکالا اگر پسند ہوتا تو خواہ لیتے اگر نا پسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے خانے کی آٹھمی سنت خانہ پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برطن کو نہیں برتا آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لکمیں ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے اور اگر ضروری ہی ہو جائے تو پیٹ کے ایک حصے کو خانے کے لیے اور دوسرے کو پانی پینے کے لیے اور تیسرے کو سانس کے لیے رکھے خانے کی ناوی سنت خانہ مل کر خوایا جائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم خانہ خانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم الہدہ الہدہ خاتے ہو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے خانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر خوایا کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی خانے کی دسویں سنت خانے میں بڑوں کو مقدم رکھا جائے سیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرتے اور ہاتھ ڈالتے خانے کی گیارمی سنت خانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خانہ کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ رومال سے نہ پہنچے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے خانے کی بارویں سنت خانہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بوہ ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کی نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی نیک دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقا